اب بات کریں گے سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے تو خان کا ڈوگرہ میں سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے زمین پر نہ آسکیں ٹیماتر کے بعد پیاز بھی سو روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے مدسر علی بھٹی سے مدسر علی بتائیے گا تحسین تظامیہ کے جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی سستا بزار نہیں لگایا گیا جی بلکل سبزیوں کی بات کی جائے تو خان کا ڈوگرہ میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں پیاز کی بھی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں پیاز ہے جو سو روپے کلو اسیر پر کلو فروخت کیا جا رہا ہے اور ٹوماتر بھی ہے اور جو بہت زیادہ مہنگے ہوگئے اس سے پر اشاریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے گورنمنٹ جو ہے مگھائی کنٹرول کرنے میں بلکل نکام نظر آ رہی ہے اگر اتواز بزاروں کی بات کیجئے تو خان کا ڈوگرہ میں انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اتواز بزار نہیں لگ رہا جہاں پر جو شہری اپنی سختی چیزیں خرید نہیں جا سکے لیکن اس وقت میرے سارے کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی آپ بتائیں جی بڑھتی ہوئی سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں روز برا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو سستہ کرے اور ہر آدمی کے لیے پہنچ کو آسان بنائے جی بلکل ان شہریوں کو کہنا ہے کہ پیاد اور ادرک اور لسن اور ان سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ شہری ہیں وہ بہت زیادہ پرشان نظر ہیں اس وقت میرے سارے دھکان دار مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ کیا اور زیادہ کیوں مہنگی بیچ رہے ہیں جی آپ بتائیں یہ سبزیاں اتنی زیادہ کیوں مہنگی ہو گئی ہیں یہ پیاد اور ٹماٹر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئٹ انڈیا سے پیاد بھی ملتا تھا اور ٹماٹر بھی ملتے تھے ابھی دونوں چیزیں نہیں دے رہے کوئٹا اور سندھ سے آتا پیاد وہ ایک دن کوئٹا کا بکتا ہے ایک دن سندھ کا بکتا ہے اس لیے مارکٹ ڈاؤن ہی نہیں ہوتی جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں وہاں پر جا کے یہ جو بیاز اور ادرا کلسن اور مٹر کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جو سٹاک پیچھے سے اگر یہ کم آئیں گی تو جو کم نقروں پر فروٹ دے جائیں لیکن انتظامیہ ہے ماری جو بگو بہت شکریہ مدتر علی آگاہ کرنے کے لیے